اچھا سٹوڈنٹس آج آپ لوگ کا جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے بائیلو جی اینڈ ڈا سرویس آف مینکائنڈ یعنی کہ بائیلو جی جو ہے کس طرح فلاہ ہو بہبود کا کام کر رہی ہے یعنی کہ انسانوں کی زندگی کو اس نے ایزی بنا دیا ہوا ہے کس طرح تو یہ آج ہم نے دیکھنا ہے تو اس طرح ہم اس ٹاپک کو یہ بھی نام دے سکتے ہیں کہ امپورٹنس آف بائیلو جی یعنی کہ بائیلو جی کی اہمیت کیا ہے امپورٹنس آف بائیلو جی اس کو رول بھی کہہ سکتے ہیں کہ رول آف بائیلو جی کے بائیلو جی کا کیا رول ہے ہماری لائف کے اندر لیونگ آرگنیسم کی لائف کے اندر کیا رول ہے دیکھیں کہ جتنے بھی لیونگ آرگنیسم ہے اس کی لائف کے اندر بہت زیادہ بائیلو جی کا رول ہے بائیلو جیو ہے اس نے لائف کو سٹینڈرڈ کو بہت زیادہ ہائے کر دیا ہوا ہے کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہر جتنے بھی لیونگ آرگنیز ہمیں جو کہ بائیولوجی کے ریلیٹڈ ہے تری بیسک نیڈز ہیں ان میں سے سب سے پہلی نیڈ آج ہم نے ڈیسکس کرنی ہے اور سب سے پہلی نیڈ جو ہے وہ ہے فوڈ پروڈکشن وہ کیا ہے فوڈ پروڈکشن اب دیکھیں کہ پاپولیشن لیول جو ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہے تو جو مظہر ہی بات ہے جب پاپولیشن زیادہ ہوتا جا رہے تو جو فوڈ ہے یہ ایک بیسک نیسسٹی ہے ایک بیسک ضرورت ہے ہر لیونگ آرگنیزم کی اگر اس کو فوڈ نہیں ملتی تو کیا ہوگا لیونگ آرگنیزم ڈائی کر جائے گا لہٰذا کیا ہے کہ پھر بائیولوجی کے اندر ڈیفرنٹ ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے تو جو فوڈ کی پروڈکشن لیول ہے اس کو زیادہ کیا گیا اور یہی آج ہمارا مین ٹاپک ہے تین طرح تین بیسک نیٹس ہیں جس کو بائیولوجی جو ہے وہ حل کر رہی سب سے پہلی نیٹ فوڈ پروڈکشن ہے جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے دیکھیں کہ کس طرح حل کر رہی ہے کہ ہمارے پاس جو مجودہ ورائیٹیز ہوتی ہیں پہلے سے مجود سب سے پہلے تو اس کو بہتر بنایا جائے بائیولوجی بائیولوجیکل ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ کون سے بائیولوجیکل ٹیکنیکس ہے پہلے دیکھیں کہ کیا کرنا کیا ہے پہلے سب سے ہم نے کیا کرنا ہے پہلا پوائنٹ کہ فوڈ کی پروڈکشن کو زیادہ کرنے کا سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس exist ورائیٹیز پہلے سے مجودہ ان کو بہتر بنایا جائے وہ بہتر ہو گئی اس کے بعد ان ورائیٹیز کو گرو کروائے جائے کہ جو زیادہ یلڈ دیتی ہیں جن کی پیداوار زیادہ ہے اس کے بعد ان کو گرو کروائے جائے کہ جو ڈیزیز ریزیسٹنٹ ان اینیملز کو آگے لے کر جائے ان کی بریڈنگ کروائے جائے کہ جو ڈیزیز ریزیسٹنٹ مطلب کہ ان کو بیماری نہیں لگتی ڈیزیز ریزیسٹنٹ آرگنیزم وہ والے آرگنیزم ہے جن کو بیماری نہیں لگتی اب دیکھیں کہ دو طرح کے میتھڈ ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ جو تین پوائنٹس ہیں ان کے اوپر پورا اتر سکتے ہیں سب سے پہلا کیا دو یعنی کہ اس کے اندر دو ٹکنیکس ہیں دو میتھڈز ہیں کہ جو یوز کر جاتے ہیں پہلا میتھڈ جو ہے وہ ہے سیلیکٹیو بریڈنگ سیلیکٹیو بریڈنگ کیا ہے کہ جو ویٹ ہے رائس ہے کورن ہے ٹھیک ہے یعنی کہ گندم چاول جوار بجرہ وغیرہ ٹھیک ہے ان سب کی ورائیٹیز جس کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے سیلیکٹیو بریڈنگ ایک میتھڈ ہے جس کو یوز کیا اس کے اندر وہ ورائیٹیز کے جو ان میں بہتر ہے یعنی کہ ویٹ کے اندر جو ورائیٹی بہتر ہے اس کی آگے بریڈنگ کروائے جائے گی چکن ہے یعنی کہ یہ جو بوائلرز وغیرہ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیری فارمز وغیرہ ہیں تو وہاں پر جو زیادہ گوشت دینے والے جو کوز ہیں جو زیادہ ملک دینے والی ہے ان کو ان کا اپس میں بریڈنگ کروائے چاہے گی میل کے ساتھ پھر اس میں جو آگے آپ سپرنگ پروڈیوس ہوں گے وہ پھر زیادہ یعنی کہ دودھ دیں گے کچھ زیادہ گوشت دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک سیلیکٹیو بریڈنگ کیسی چکنیک ہے کہ جس کے اندر اینیملز کو سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے کہ یہ اینیملز سب سے بہتر ہے میل میں یہ ہے فیمیل میں یہ ہے ان کا کراس کروائے جاتا ہے بریڈنگ کروائے جاتی ہے اور پھر آگے نیو ورائٹیس پروڈیوس کروائے جاتی ہے یہ ہے سیلیکٹیو بریڈنگ سیلیکٹیو بریڈنگ کے بعد آگے رہا تھا ہے جنیٹک انجیننگ یعنی کہ سیلیکٹیو بریڈنگ کے اندر ہم پرنسیپل آف جو جنیٹکس ہے نا اس کو یوز کرتے ہوئے یہ سیلیکٹیو بریڈنگ میتھڈ جو ہے وہ پرفارم کروائے ہوتے ہیں اب آگے جاتا ہے جنیٹک انجیننگ یعنی کہ ہم نے جنیٹک انجیننگ ایک ایسی ٹکنیک ہے ایک ایسا میتھڈ ہے کہ جس کے اندر جو باہر سے فورا ڈی اینے ہے وہ باڈی کے اندر لائے جاتا ہے یعنی کہ جس کے بیٹر کریکٹر ہو وہ جن کے جو بیٹر پہلے والے جن سے زیادہ اچھا کام کر سکے وہ دوسرے آرگنزم کی باڈی میں ڈال دی جاتا ہے فار ایسیمپل کہ یہ ایک آرگنزم ہے کوئی بھی آرگنزم ہے اس کے اندر یہ جین یہاں پہ مجود ہے لیکن یہ اتنا کوئی اچھا فنکشن پرفارم نہیں کر رہا ٹھیک ہے اب یہ آرگنزم ہے اس کے آنچ کے پاس ایک جین ہے جو بہت اچھا فنکشن پرفارم کر رہا ہے یہ دوسرے سارے کریکٹر اس کے جو ہیں وہ اس سے بہتر ہیں تو یہ والا جین جو ہے نا وہ یہاں سے اٹھا کے اس کو رموو کروا کے یہاں پہ رکھتی جائے گا تاکہ یہ پھر ایک بیٹر ورائٹی انیمل پروڈیوس ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے جنیٹک انجننگ اور وہ آرگنزم جس کے اندر فارن ڈی اینے ہو that's called ٹرانسچینک آرگنزم اگر تو کوئی پلانٹ ہے جس کے اندر فارن ڈی اینے ہیں تو وہ ٹرانسچینک پلانٹ کہلائے گا اگر کوئی انیمل ہے جس کے اندر فارن ڈی اینے ہیں مطلب کہ باہر سے آنے والا ڈی اینے موجود ہے فارن ڈی اینے ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والا ڈی اینے تو اس کو کیا نام دیا جائے گا ٹرانسچینک آرگنزم اب دیکھیں کہ جو اب اس کو ہم نے کس طرح یعنی کہ ٹرانسچینک آرگنزم ہم نے پروڈیوس کر لیا ٹرانسچینک پلانٹ بھی پروڈیوس کر لیا پھر اب پھر ان کی ورائیٹیس کو کس طرح آگے بڑھانا ہے تو ورائیٹیس کو بڑھانے کے لیے ٹیشو کلچر ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے which is called کلونی یہ ایک ٹیشو کلچر ٹیکنیک ہے جنیٹک انجیننگ کے تھوہ ہم نے فار ایکزیمپل جنیٹک انجیننگ کے تھوہ یہ ایک اینیمل بنایا کہ جو بہت زیادہ ویل اڈاپٹیو کریکٹر ہے تو وہ ایک ٹیشو کلچر ٹیکنیک ہے جس کو کلوننگ کہا جاتا ہے اس کے تھوہ اس کی ورائیٹی کو آگے زیادہ کیا جائے گا تو کلوننگ کیا ہوا جنیٹکلی ایڈنٹیکل کاپیس آف آرگنیسم سیل بائی دا ایس سیکسور ریپروڈکشن اس کارڈ کلوننگ مطلب کہ وہ جنیٹکلی جو ہے نا وہ جن کی جنیٹکلی پوائنٹ آف یو سے وہ کیا ہوں گے کہ وہ ایڈنٹیکل ایک جیسی کاپیس ہوں گے جو کہ ایس سیکسور ریپروڈکشن پروسس کے تھوہ بنیں گے یعنی کہ یہ ایک اچھی ورائیٹی پروڈیوس ہوئی یعنی کہ یہ گوڈ ورائیٹی ہمارے پاس آگئے اب یہ جو گوڈ ورائیٹی ہے نا اب اس کی آگے ہم نے بہت زیادہ کر دی کس کے تھوہ گی کلوننگ ٹکنیک کے تھوہ کلوننگ ٹکنیک کیا ہے کہ ایک ٹیشو کلچر ٹکنیک ہے کہ جس کے اندر ایک ہی جیسے جو آف سپ رنگ ہے وہ پروڈیوس کیے جاتے ہیں بائی دی پروسس آف اے سیکسول ریپروڈکشن ٹھیک ہے تو پہلی جو ہیڈنگ تھے وہ ہماری کمپلیٹو سیکنڈ کیا ہے کہ اب پیسٹی سائیڈ بھی یوز کیا چاہ رہے ہیں فوڈ کی پروڈکشن کو برہانے کے لیے کیونکہ جو پیسٹی سائیڈ ہے use of پیسٹی سائیڈ فنگی سائیڈ اور انسیکٹی سائیڈ use of پیسٹی سائیڈ فنگی سائیڈ اور انسیکٹی سائیڈ اب دیکھیں کہ جو جتنے بھی پیسٹ ہیں فنجائی ہے اس کے بعد انسیکٹس ہیں یہ سارے کی سارے فصلوں کو خراب کرتے ہیں یہ لیونگ آرگنزم اینیملز کے لیے بھی نقصاندہ ہیں پلانٹس کے لیے بھی نقصاندہ ہیں تو لہٰذا ان کو حتم کرنے کے لیے پیسٹ کو اس کے بعد فنجائی کو انسیکٹس کو کہ جو کیا کر رہے ہیں نقصان پہچھ جا رہے ہیں لیونگ آرگنزم کو ان کے لیے پیسٹی سائیڈ یوز کے جاتے ہیں فنجی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ یہ وہ ہیں کہ جو ان کو ختم کر دیتے ہیں انسیکٹی سائیڈ کہ جو انسیکٹ کو کل کر دیں گی کیمیکل ہوگا فنگی سائیڈ کہ جو فنجائی کو پیسٹی سائیڈ جو پیسٹ کو ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ قسم کے فرٹیلائزرز ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے کیمیکلز ہو سکتے ہیں کہ جن کے تھرو فرٹیلائزر جو کراپس وغیرہ کے اوپر ڈراپس کی جاتی ہیں تو ان کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو کل کر دیتے ہیں تاکہ جو فصل ہے وہ اچھی گروہ کرے لیکن وہ کیمیکل ہے اس کا نقصان بھی ہے کہ وہ انوائرمنٹل پولوشن کاز کرتا ہے اس کے ساتھ وہ جو ہے بعض وہ فصلوں کے دو آرگنیزم ان کے لئے فائدہ مانت ہوتے ہیں ان کو بھی کل کر دیتے ٹھیک ہے تو اس کا نقصان دا ہے پیسٹی سائیڈ فنجی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ ٹھیک ہے انسیکٹ پیس فنجائی کو کل کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے آرگنیزم ہوتے ہیں جو ان کے لئے ان کو نقصان نہیں بیچارے ہوتے لیکن وہ بھی بیچارے ان کے ساتھ مر جاتے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اب بائیلوجیکل میتھڈ بھی یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ ایک بائیلوجیکل میتھڈ ہے یہ بھی یوز کیا جاتا ہے فوڈ کی پروڈکشن کو زیادہ کرنے کے لئے کس طرح کہتے ہیں کہ بائیلوجیکل میتھڈ ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے اندر لیونگ آرگنیزم کو یوز کرتے ہوئے بائیلوجیکل میتھڈ ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے اندر ہم لیونگ آرگنیزم کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے آرگنیزم کو کل کروا دیتے ہیں یہ سب سے زیادہ فائدہ مند اور اس کا کوئی ڈراؤ بیک نہیں ہے کوئی ڈس ایڈونٹیج نہیں ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بائیلوجیکل میتھڈ کا اس کے اندر کیا گیا جاتا ہے کہ ایسے آرگنیزم کو چھوڑا جاتا ہے فس لوگ کے اوپر جو ان لیونگ ایفرڈ جو ایک انسیکٹ ہے جو والنیٹ یعنی اخروٹ کے درخت کے اوپر اٹیک کرتا ہے اب اس سے بچنے کے لیے جو بائیلوجیکل یوز کیا جاتا ہے انسیکٹ اس کو واسپ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اس کو واسپ واسپ جو ہے واسپ جو ہے کہتا ہے کہ یہ کس کو ہتم کر دیتا ہے یہ ایک انسیکٹ ہے جس کو نام دے جاتا ہے واسپ کہتا ہے کہ ایک انسیکٹ ہے اس کو کہنا ایفرڈ جو ہے ایفرڈ جو ہے یہ انسیکٹ ہے جو والنیٹ کے ٹری پر اٹیک کرتا ہے اور جو واسپ ہے یہ بھی ایک لیونگ آرگنیس ہے یہ بھی انسیکٹ ہے اس کو اس کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ اس کو ایفرڈ کو ہتم کر دیتا ہے کھا جاتا ہے لیکن یہ فصل کو نقصان نہیں پچھاتا اس کے بعد کچھ بائیو پیسٹی سائیڈ بھی ہیں جن کو یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ ایسے بھی ہیں جن کو یوز کیا جاتا ہے قل کرنے کے لیے لیونگ آرگنیسم کو یعنی کہ جو اٹیک کرنے اس کے بعد کچھ انٹیگریٹی ڈیزیز مینجمنٹ ہے جس کو نام دی رہتا ہے آئی ڈی ای ای انٹیگریٹی ڈیزیز مینجمنٹ یعنی کہ جو انٹیگریٹی ڈیزیز مینجمنٹ ہے نا یہ جو ڈیسیسٹر ڈیزیز ہوتی ہیں جو ہے نا وہ کلچر کے اندر کچھ ایسے آرگنیسم ہیں کہ جن کو اب دیکھیں کہ سائل کے اندر اگر ہم کسی پلانٹ کو گرو کروانا چاہیں تو سائل کے اندر تو ہر کسم کے کمپاؤنڈز مجود ہے تو لہٰذا ہمیں اس کی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس کی پروڈکشن زیادہ ہوئی ہے یا کس وجہ سے اس کو نقصان پہنچ ہے کون سا کیمیکل کس طرح اس کی لائف میں یعنی کہ اس کو گرو کروانے میں ہیلپ کر رہے تو لہذا اس کے لیے ایک ٹکنیک یوز کی جاتی ہے ہائیڈرو پانک کلچر ٹکنیک کیا جس کے اندر پلانٹ کو اریٹیڈ مطلب کہ ہوا در پانی کے اندر گرو کروائے جاتا ہے اور اس کے اندر تمام نیوٹریٹ منرل جو سالٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ کر دیے جاتے ٹھیک ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم نے ہمیں تو پتہ ہوتا ہم نے کون کون سالٹ کو گرو کرواتے ہیں اس کے اندر تمام نیوٹرین منرل سالٹ وغیرہ ایڈ کر دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کون کون سا کیا کیا رول ہے اس کے بعد یہ جو ہے ہائیڈرو پانی کلچر ٹکنیک یہ فارمن کے اندر نہیں ابھی تک یعنی کہ پلانٹس کو زیادہ گرو کروانا رہنے والے وہ ہائیڈرو پانی کلچر ٹکنیک کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے فوڈ کو پریزر کس طرح کرنا ہے یعنی کہ فوڈ کو خراب ہونے سے کس طرح بچانا ہے اب فوڈ کو پریزر ویشن کے ڈیفرنٹ ویز ہیں مختلف طریقوں سے ہم فوڈ کو بچا سکتے ہیں جیسا کہ ہم فوڈ کو اس طرح بھی پریزر کر سکتے ہیں جیسا کہ پاسٹوریزیشن ہے پاسٹوریزیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ملک اور ملک لائک پروڈکس کو تقریبا جو فروٹ جوس بھی ہو سکتے ملک لائک پروڈکس کے اندر وہ آسکتے ہیں جو ٹمپریچر اس کے لیے رکھا جاتا ہے وہ لیس تین ہنڈرڈ ڈگری سیلشیس لیس تین ہنڈرڈ ڈگری سیلشیس سے کم ٹمپریچر پر تمام قسم کے جتنے بھی وہ پیتھو جنز ہوتے ہیں مطلب کہ اس کے اندر کوئی ملک ہے اس کے دیں گے تو اس حراب ہونے سے بچانے کے لیے کہتا کہ اس کو ہنڈرڈ ڈگری سیلشیس سے تھوڑا کم ٹمپریچر پر گرم کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جتنے بھی پیتھو جنز ہوتے ہیں جتنے بھی بکٹیری وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ختم کر دی جاتا ہے تو اس کے خوشک کر لینا اب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ چنگر حضرات یہ کہ کرتے ہیں کہ جو گوشت بغیرہ ان کو اس کو ڈرائی کر لیتے ہیں تو ڈرائی کر اس کو رکھ لیتے ہیں اور اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر جو بکٹیریا بغیرہ وہ اٹیک نہیں کر ریفریجیریٹرز وغیرہ کے اندر رکھ تیمپریچر کو کم کر دیا جاتا ہے جس ورہ سے پھر اس کے اوپر بکٹیریا فنجائی وغیرہ کا اٹیک نہیں ہو سکتا اس کے بعد سٹیریلیزیشن ہے یعنی یہ بھی ایک ٹکنیک ہے جس کے تھو جو سمال مایکرو آرگنیزم بکٹیریاز وغیرہ ان کو ہتم کر دیا جاتا ہے سٹیریلیز کر کہ سٹیریلیزیشن ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کہ ہم نے اپنی جو فوڈ کی پروڈکشن ہے اس کو کس طرح بہتر بنانا ہے کس طرح بڑھانا ہے اس کے بعد کلوننگ یہ ڈیفرنٹ ٹکنیک ہیں جس کے ہم نے کہا پیسٹی سائیڈ فنجی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ کو یوز کرتے ہوئے بیولوجیکل میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے انٹیگری ڈیزیز منجمنٹ اور ہائیڈروپانک کلچر ٹکنیک کو یوز کرتے ہوئے اس کے بعد فوڈ کو پریسرویشن کو جو ٹکنیک ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اب کہتا ہے کہ جو ہنڈرڈ ڈیگری سیلچیس سے لیس تمپریچر پر تمام پیتوچن وغیرہ کو کل کر دی جاتا ہے اس کے بعد فریزن سٹیلیزیشن یوز کی جاتی ہیں فوڈ کو پریسرو کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آج کا ٹاپک تھا یہ کلوس ہوا موسیقی